بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے ٹرانسفور آف پرپرٹی ایک اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفور آف پرپرٹی بائی ایکٹ آف پارٹیز اور اس کا آج ہم تیسرا پارٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیونٹین سے لے کر ٹرینٹی فور تک ہے اور اس کے اندر مختلف جو کنڈیشنز ہیں جو ٹرانسفور کی اوپر جب امپوس کی جاتی ہیں وہ کس حد تک قانونی ہوتی ہیں اور کس حد تک وہ غیر قانونی ہوتی ہیں کس حد تک ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک ان کے اوپر ریفیوز کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر عمل درامت کو اور جب وہ ٹرانسفر جو ہوتی ہے وہ مشروط طور پر کی جاتی ہے تو ان کے بارے میں آج ہی چپٹر آج ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل لیپ ٹیٹ فار جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکراجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اپنے ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں سب سے پہلے سیکشن سیونٹین کے اوپر اب سیکشن سیونٹین کہتی ہے کہ ڈائریکشن فار ایکمولیشن اب یہ ڈائریکشن فار ایکمولیشن کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی سیلر جو ہے وہ اپنی پراپرڈی کو وہ سیل کرتا ہے فروخت کرتا ہے کسی بائر کے ہاتھ اور ساتھ میں وہ یہ شرط اس کے اوپر آئیت کرتا ہے کہ تم اپنی پراپرڈی کا سارے کا سارا جو آپ کو انکم حاصل ہوگی یا اس میں سے کچھ پورشن اپنے انکم کا کچھ پورشن جو ہے وہ آپ مجھے میری فلان عرصے تک مجھے دوگے یا میرے مرنے تک مجھے دوگے یا یہ جو بچہ ہے اس کو اٹھارہ سال تک جب نہیں ہو جاتا اس وقت تک کم اس سے دوگے یعنی کہ ڈیٹ آف موٹیشن جو ہے یا ڈیٹ آف ریجسٹیشن جو ہے اس سے آن وڈ تو اس طرح کی جو شرط آئیت کر کے جب کسی کوئی پراپرڈی ٹرانسفر کی جاتی ہے تو پھر یہ جو شرائط ہوتی ہیں یہ انلافل ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل درامت کرنا ضروری نہیں ہوتا اور اس کے بعد سیونٹین سیکشن سیونٹین سب کلاس ٹو اب سب کلاس ٹو کے اندر انہوں نے کسی حد تک یہ جو کنڈیشن جب امپوس کی جاتی ہے کسی پراپرڈی کو ٹرانسفر کرتے ہوئے ان کو لیگلائز کیا گیا ہے اور اس نے کہا گیا ہے کہ جب سیلر جو ہے وہ اپنے پراپرڈی جو ہے کسی بندے کے ہاں فروخت کرتا ہے یا ٹرانسفر کر دیتا ہے یا تو بوقتِ ٹرانسفر ارازی یا فروختِ ارازی تو اگر جو میں ابھی آپ کو سوری اتحال بتانے والا ہوں اگر ان کے تحت اگر کوئی شرط آئیت کیے جاتی ہے تو پھر اس کو جیسٹیفائی کیا جا سکتا ہے سیکشن سیونٹین ساب کلاس ٹو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اٹھانہ سو بیاسی کی تحت تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ اگر یہ جو ارازی فروخت کرنے والا شخص ہے یا جو بندہ ٹرانسفر کرتا ہے پراپرٹی اپنی کسی دوسرے بندے کے ہاتھ کے اوپر یا کسی دوسرے بندے کو وہ سیل کر دیتا ہے اور وہ جو لینے والا ہوتا ہے اس کو ایک شرط آئیت کرتا ہے اس کے اوپر یا اس کو مشروط کرتا ہے کہ بھائی میرے اوپر اتنا کرزہ ہے اور آپ نے جب تک یہ کرزہ میرا ختم نہیں ہو جاتا یہ تمہاری زمین سے یا جو پراپرٹی جو میں نے تمہارے آفروخت کی ہے اس کی انکم جو ہے یہ تو مجھے دوگے اور میں وہ کرزہ ختم کروں گا یا فلان بندے کو تم دوگے تاکہ میرا کرزہ ختم ہو سکے یا اس کسی اور بندے کا کرزہ جو ہے جو اس پراپرٹی کے ساتھ جس کا کوئی انٹرسٹ ہو اس بندے کا اگر کوئی کرزہ ہو تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جب تک یہ کرزہ ختم نہیں ہوتا اس کے جو ٹرانسفور ہے آپ کو کنکلو سے نہیں ہو سکی گی دوسری بات یہ ہے کہ ارازی جو بیچنے والا بندہ ہوتا ہے اگر وہ ارازی بیچتے اور ساتھ میں یہ شرط کیا دیتا ہے کہ یہ جو میرے بچے ہیں یا ان کے کفالت جو ہے یا میرے کسی رشدار کے کفالت یا بچوں کی کفالت جو ہے تو آپ نے اپنی یہ جو پراپٹی جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے اندر جو انکم آئے گی اس کا ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ تم سپیسفائی کر لو اور یہ تم میرے بچوں کو یا میرے کسی ریلیٹیف کے بچوں کو تل فلان ڈیٹ تک آپ ان کو دیتے رہو گے تو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس شرط کو اس کے علاوہ اگر زمین کی دیکھبال کے لیے یا اس کی سیفگارڈ کے لیے یا اس کی گروت کے لیے یا اس کے پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے اگر وہ بندہ کو شرط آئیت کر دیتا ہے کہ آپ نے بھائی اس کے اندر یہ کام کرنے ہیں تو پھر وہ اس کنڈیشن کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹین سیکشن ایٹین کہتی ہے کہ ٹرانسفر ان پرپیچویٹی فر بینیفیٹ آف پبلک اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایکٹ حاضر کے تحت جب کوئی پروپرلی جو ہے وہ کسی پبلک انٹرسٹ کے بینیفیٹ کے لیے یا ویل فیر کے لیے ویل فیر آف پبلک انٹرسٹ گورنمنٹ اس سیکنگ پرچیس سم پروپرٹی اور لینڈ تو ہسپیٹل بنانے کے لیے سڑک بنانے کے لیے سکول بنانے کے لیے یا کچھ تجارتی منڈی اسٹیبلش کرنے کے لیے تو اگر وہ گورنمنٹ لینا چاہے یا اگر وہ لے لی جاتی ہے تو اس پروپرٹی کی جب وہ لے لی جائے گی لینڈ اکوزیشن ایڈ کی تحت تو اس کے اوپر پھر یہ جو ٹرانسفر اپ پروپرٹی کی سیکشن فورٹین سکسٹین اور سیونٹین کا پھر اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا یہ اس کے اوپر پھر آئے نہیں ہوگی یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گی یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ جو پرپیچوٹی جو ہوتا ہے ٹرانسفر رول اپ پرپیچوٹی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے ہوتی ہے تو جب یہ پروپرٹی گورمنٹ خریدتی ہے تو پھر اس طرح کے جتنے بھی شرائط و قائد و زوابط ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے سیکشن ایٹین کے تحت وہ سارے کے سارے وہ نال انڈ وائٹ ڈیکلئر کیے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹین سیکشن نائنٹین کہتے ہیں کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ اب یہ ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں جی یہ حاصل شدہ جو آپ کے مفادات ہوتے ہیں جب کسی جگہ کوئی بندہ کوئی پروپرٹی کا اونر اپنی پروپرٹی کو ٹرانسفر کرتا ہے اس کو بیجتا ہے یا ٹرانسفر کرتا ہے تو اور اس شد پر خریدار کو دیتا ہے کہ اس کے اندر جو مفادات ہیں اگر وہ یہ جو میرے مفادات ہیں اس کے اندر میرے یہ مفادات ہیں ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں تو ان کا تم اگر تحفظ کر سکتے ہو یہ تم مجھے ادا کر سکتے ہو یا میرے مفادات کا تم خیال رکھ سکتے ہو تو میں تم کو دیتا ہوں تو اس کے اندر یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے سیکشن نائیٹین کے اندر یہ ٹرانسفرہ پروپرٹی ہے اٹھارہ سو بیاسی کے تیت یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے یہ بیچنے والا جو ہوتا ہے یا اس بندے کے جس کے فیور میں وہ بندہ بیچ رہا ہے اگر وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا وہ اس کے اندر کو کنڈیشن ڈال لیتا ہے اپنے معاہدے کے اندر تو پھر وہ جو خریدنے والا ہوتا ہے پھر ان ویسٹڈ انٹرسٹ کا خیال لکھنا اس خریدنے والے کا یا جو جس کے حق میں ٹرانسفر ہوتی ہے یا ان فیور اپ سچ پرسن ٹرانسفر بینگ میڈ تو وہ بندہ ان کا خیال لکھنے کا فاباند ہوتا ہے اب اس میں اگر اس معاہدے کے اندر اگر یہ ٹائم کی اگر پابندی کی گئی ہے یا ٹائم کے پابندی کا اگر خیال لکھا گیا ہے یا اس کے اندر ٹائم منشن کیا گیا ہے یا اس کے اندر ٹائم منشن نہیں کیا گیا تو ہر صورت کے اندر اگر اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں تو پھر ان ویسٹڈ انٹرسٹ کو جس طرح کے حالات ہوں گے ان حالات کو مند نظر رکھتے ہوئے پھر ان کا خیال لکھا جائے گا اچھا باز اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں چاہے وہ بیچنے والا اگر مار جائے چاہے اس کے اندر خریدنے والا مار جائے تو بھی یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہوتی ہیں یہ ضائع نہیں ہوتے بلکہ انٹریکٹ رہتی ہیں دوسری یہ ہے کہ شرائط معاہدہ کے مقامل انہیں تک یہ جو ہے یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں جو وہ برقرار رہتی ہیں یا کسی اس کے اندر وہ کسی واقعے کے رون نما ہونے پر یا کسی انسیڈنٹ کے ٹاک پلیس ہونے پر ان کو شروع کیا جاتا ہے یا پھر ان کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اس میں کسی کے موت پر یا کسی کے بدائش کے اوپر اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ کو اگر سکور کیا گیا ہے اس معاہدے کے اندر تو پھر ان کو سکور سمجھا جائے گا ان کا تھیال رکھا جائے گا جس بندے کے حق میں وہ کیے جاتے ہیں یا اگر معاہدہ میں قطعی طور پر اگر بتایا گیا ہو کہ انکوم کو اکومولیٹ کرنا ہے اور اس وقت تک آپ نے اکومولیٹ کرنا ہے کہ جب تک یہ جو معاہدے کے اندر کنڈیشن منشن ہے اور جو اس کے اندر جو انسیڈنٹ جس کے بابل چیئے کنڈیشن ہے وہ رون مانی ہو جاتا یا وہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ نے اس کو کومولیٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہ انٹرسٹ جو ہے اس بندے کے حوالے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس ٹانسور کو آپ کا تصورت کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی اب سیکشن ٹوینٹی کیا کہتی ہے سیکشن ٹوینٹی کہتی ہے ون ان بان پرسن ایکوائرز ویسٹڈ انٹرسٹ ان ٹرانسور آف اس بینفیٹ اس میں یہ کہا گیا کہ جب جو وہ شخص جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ کسی یہ معاہدہ جو تیپ آتا ہے ٹرانسور کا وہ کب حاصل کر سکتا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ اس وقت حاصل کرے گا جب وہ پیدا ہوگا اب جب وہ بندہ پیدا ہو گیا اور وہ ٹرانسور اس کی زندگ اس کی پدائش سے پہلے ٹیپ آ گئی اور اس ٹرانسور کا جو معاہدہ ہے اس کے اندر ایک کنڈیشن انڈڈ ڈال دی کہ اس کے اندر جو انٹرسٹ ہے یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کسی بندے کا یا ان بان بندے کا یہ آپ کو دینا ہوگا یا اس وقت تک آپ نے اکمولیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دینا ہے تو جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اسی دن وہ اکمولیٹڈ ویسٹڈ انٹرسٹ کا وہ بندہ پھر وہ انٹرائٹل ہوتا ہے چاہے وہ پدائش کے فوراں بعد اس کی بیہاب پہ اس کے پیرنٹس لینے یا اس کو گارڈین لینے یا وہ خود اگر وہ جب بھی وہ خود اگر کرنا چاہے تو وہ لے سکتا ہے اور دوسری باج یہ ہے کہ اگر وہ بچہ خود ان کو انٹرائٹل نہیں کر سکتا تو اس کی بیہاب پہ وہ اس کا انٹرائٹل ہے انٹرائٹل کیا بھی جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ون اب سیکشن ٹوئنٹی ون کیا کہتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ون کہتی ہے کہ کانٹیجنٹ انٹرسٹ اب یہ جو مشروط جو ہیں جو مفادات ہیں اب اس کے اندرے انہوں نے یہ بات کی ہے ٹرانسپر آف پرپرٹی ہے کٹارہ سبیاسی بنانے والوں نے کہ جہاں کسی جائدات کے منتقلی کے اندر جو مفاد ہے جب کسی پرپرٹی کو ٹرانسپر کیا جاتا ہے اور اس پرپرٹی کو ٹرانسپر کرنے کے لیے جو شرط آئیت کی جاتی ہے اور شرط جو ہے وہ اس کے اندر جو مفاد ہے جو اس کی انکم جو ہے اس کے ساتھ مشروط ہے کہ کسی خاص واقعہ کے رونما ہونے پر آپ نے یہ جو مفادات ہیں جو کسی بندے کے حق میں ہیں یا کسی بندے کی فیور کے اندر ہیں آپ نے ان کو پریویلیج دینی ہے آپ نے انٹرسٹ کا تحفظ کرنا ہے ان کو سکور کرنا ہے تو جس شخص کے مفاد کے حق میں وہ ٹرانسپر جو ہے جس شخص کے مفاد کے جس شخص کے مفاد کے حق میں وہ ٹرانسپر کو مشروط کیا گیا ہے تو جب وہ باقیہ رونما ہو جاتا ہے تو وہ مفاد جس بندے کے لیے انہوں نے وہ کیے ہیں مشروط کیے ہیں تو اگر وہ بالک ہے تو وہ انٹرسٹ اپنا سیکھ کر سکتا ہے اگر وہ نبال لگا ہے تو اس کا پھر انتظار کیا جائے گا اگر وہ مفاد بندہ جو ہے کسی واقعے کے رنما ہونے پر ایل ہو جاتا ہے تو پھر جو بندہ جس بندے کے حق میں ٹرانسفر کی گئی ہے پھر وہ جو خریدنے والا ہے پھر وہ ریسپانسبل ہوتا ہے کہ جس بندے کے حق میں اس کو کہا گیا ہے مشروط کیا گیا ہے کہ تم نے اس بندے کو انٹرسٹ دینا ہے مفاد اس کے حوالے کرنا ہے تو پھر اس کو یہ ضروری ہوگا کہ جو ہی واقعہ علماء ہوتا ہے وہ اس بندے کو اس کا انٹرسٹ اس بندے کے حوالے کرے گا اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ٹو سیکشن ٹوئنٹی ٹو کے اندر کہا گیا ہے کہ ٹرانسفر آف ممبر آف کلاس ہو اٹین آف پارٹیکولر ایج اب اس کے اندرین نے یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کی جاتی ہے اور اس پراپرٹی کو کسی جماعت کے لوگوں کے اوپر ٹرانسفر کیا جانا ہے تو اس یا اگر کسی پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور جو پراپرٹی لینے والا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے انکم یا اس کے اندر یہ جو مفاد ہے یہ آپ نے ایک خاص پارٹیکولر یا سپیسیفک سیکٹ آف تی پیوپل کو آپ نے دینی ہے ان کی سرٹن ایج کی پوری ہونے پر تو اس شخص کے لئے پھر لینے والے کے لئے پراپرٹی لینے والے کے لئے ٹرانسفری کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ خاص عمر کو پہنچ جائیں گے تو پھر وہ جو ان کا انٹرسٹ ہے ان کی حوالے کرے گا یا ان کا جو مفاد ہے ان کی حوالے کرے گا جو ان کا جو بینی فیٹ ہے ان کی حوالے کرے گا اور اس کے لئے اب اس کے لئے لازمنا ہے کہ جو بندہ اس ایج کو نہیں پہنچا تو پھر اس کو چھوڑ کر باقی جو ایج کو پہنچ چکے ہیں وہ ان کو دے گا اور جب یہ ایج کو پہنچے گا اس ایج کو پہنچے گا مطلب 18 سال کی ایج کو پہنچے گا تو یہ اس کو بھی دینے کا پابند ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 23 سیکشن 23 کے اندر کہا گیا ہے کہ transfer contingent unhappening of specific uncertain event اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں کسی transfer کی جہاں کوئی property transfer کی جاتی ہے یعنی کہ بیچنے والا یا transfer کرنے والا کسی دوسرے بندے کے ہاں کو transfer کرتا ہے اور اس کے اندر جو income ہے یا جو مفاد ہے یا جو interest ہے اس property کے اوپر جو آ رہا ہے اور وہ اس بندے کے اوپر وہ impose کر دیتا ہے یہ condition impose کر دیتا ہے کہ بھائی آپ نے اس property کے اوپر جو income ہے یا جو مفاد حاصل ہوگا آپ کو آپ نے یہ مفاد جو ہے فلاں بندے کو یہ مفاد آپ نے x y z کو اگر فلاں واقعہ جو ہے اگر روح نما ہو جاتا ہے یا فلاں مر جاتا ہے یا فلاں پیدا ہوتا ہے یا فلاں کام ہو جاتا ہے تو اس واقعہ کے روح نما ہونے کے بعد تو آپ نے یہ مفاد جو ہے اس بندے کو دے دینا ہے یعنی کہ اگر وہ شادی کرتا ہے تو آپ نے اس کی شادی والے دین یا شادی سے پہلے آپ نے یہ مفاد جو اس کے اوپر ہے جو آپ نے کمولیٹ کیا ہوگا تو آپ نے یہ مفاد اس شخص کے handover کرنا ہے اور جب وہ واقعہ روح نما ہوگا یعنی اس کی شادی کا واقعہ رنما ہو جاتا ہے تو پھر یہ بندہ جو لینے والا ہے پراپرٹی تو اس بندے کے لیے لازم ہوگا کہ اس کا واقعہ اگر رنما ہو گیا یا اس کا پادر فوت ہو گیا یا اس کی شادی ہو گئی تیسرے بندے کی جس کے حق میں یہ شرط آئی تھی گئی ہے کہ اس کو اپنا پرافٹ لینا ہے یا مفاد دینا ہے یا انٹرسٹ اس کے بندے کے حوالے کرنا ہے تو جس دن وہ واقعہ رنما ہوگا تو یہ جو شخص لینے والا ہے پراپرٹی جس کے حق میں ٹرانسفر ہوئی ہے تو یہ شخص اس کو پرافٹ پھر دے گا اور یہ پابان ہوگا کہ اس کو پرافٹ دے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹویٹی فور اب سیکشن ٹویٹی فور کہتی ہے کہ ٹرانسفر آف سچ سرٹن پرسن ایس سروائی ایٹ سم پیریڈ ناٹ سپیسیفائیڈ اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کی جاتی ہے کسی ایک جو یا اس کو فروت کیا جاتا ہے یعنی کہ بیچنے والا کسی خریدار کو اگر کوئی پراپرٹی منتقل کرتا ہے اور اس کے اندر ایک شرط آیت کر دیتا ہے کہ آپ نے اس پراپرٹی کے انکم یا اس کے اوپر جو فلان مفاد ہے یا اس کے اوپر جو فلان انٹرسٹ ہے آپ نے اور اس کا ایک وقت کا تائین کر دیتا ہے کہ آپ نے اس وقت کے اندر یا اس وقت یا جو واقعہ ہے اس واقعہ کے رنمہ ہونے پر آپ نے یہ انٹرسٹ جو ہے یہ آپ نے فلان لوگوں کو دینا ہے اب جب وہ واقعہ رنمہ ہوتا ہے تو اس واقعہ کے رنمہ ہونے پر جو لوگ زندہ ہوں گے تو پھر وہ ان کو وہ انٹرسٹ حوالے کرنے کا پابند ہوگا اور جو لوگ زندہ نہ ہوں گے تو وہ مفاد پھر ان کو نہ دے تو پھر کوئی عمر مانے نہیں ہے کہ اس کے ٹرانسفر کے اندر تو دوستو یہ ٹرانسفر جب کسی پراپرٹی کی جاتی ہے ایک بندہ جب بیچنے والا یا جو مالک ارازی ہوتا ہے جب اپنی پراپرٹی کو ٹرانسفر کرتا ہے کسی دوسرے بندے کے اوپر تو مالک ارازی جو ہے منتقل علیہ یعنی کہ منتقل کنندہ یا ٹرانسفر تو وہ شرائط آئیت کرتا ہے تو وہ شرائط کو کسی جگہ جسٹیفائی کیا گیا اور کسی جگہ اس کو اس کو خیر جسٹیفائی کیا گیا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا گیا تو جس جگہ جسٹیفائی کیا گیا وہ آج ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں اور میں سمجھتا ہے میرا آج کا ٹرپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا کلیر ہو گیا تو آپ کائنڈلی آپ اس کو دوستو کیسا شیئر کریں اگر آپ کو کوئی پویسٹن ہے کوئی قویری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیانا کا میں آپ لوگ اس اجازت جاؤں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اینڈری شیگوڑا